بیٹے کی گرفتاری نہ ہوئی باپ کو نیب کا بلاوا آگیا منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات کا عمل تیز نیب نے نو اپرل کو شہباز شریف کو بلا لیا موبائنہ فرنٹمن فضل داد عباسدی قاسم قیوم گرفتار ملزمان سلمان شہباز گروپ اینڈ کمپنی کے موبائنہ فرنٹمن رہے نیب نے ملزمان کا پندرہ روزہ جسمان ریماند حاصل کر لیا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے نیب کا چھاپا نیب ٹیم نائنٹی سکس ایچ موڈل ٹاؤن میں ایک گھنٹہ تک موجود رہی کارکنوں کی نیب ٹیم سے مضاہمت گرفتار نہ کرنے دیا کارکنوں کا شدید احتجات نارے باسی نیب کی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش نیب ٹیم حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اساس اجاد اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کرنے آئی نیب ٹیم حمزہ شہباز کو گرفتار کیے بغیر ہی واپس چلی گئی ترجمان حمزہ شہباز اتاولہ تارڑ کہتے ہیں ہائی کورٹ کا حکم موجود ہے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنا ہوگا تو دس روز پہلے اگاہ کرنا ہوگا نیب کی ٹیم کا چھاپا ہائی کورٹ کے حکم کی نفی کرتا ہے حمزہ شہباز کا وارنٹ گرفتاری چیلنج کرنے کا فیصلہ مشاورت کے لیے لیگل ٹیم کو بلا لیا وارنٹ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے ڈرافت تیار کر لیا نیب اہل کارٹ سوپرمن بن کر مجھے گرفتار کرنے آئے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا آج ایسا لگا ہم دہشت گرد ہیں پنجاب کا اپوزیشن لیڈر ہوں لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہوئے نیب نے جب بھی بلایا تحقیقات کے لیے پیش ہوا عدالت کے فیصلے کے دھجیاں اڑائے گئیں نیازی صاحب تماشا بند کریں چور اپنی کابینہ میں ڈھونٹیں حمزہ شہباز کی موڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کسی بھی ملزم کو گرفتاری سے قبل اگاہ کرنا ضروری نہیں آمدن سے زائد اساسا جاہت اور مبینہ منی لانٹرنگ کے تھوست شواہد ہیں عدالتی حکمات کی روشنی میں گرفتاری عمل میں لائیں گے حمزہ شہباز کے گارڈز کے جانب سے غنڈا غردی کی گئی نیب اہلکاروں کے کپڑے پھاڑے جان سے مارنے کی دھمکی دی کارے سرکار میں مداخلت پر قانون حرکت میں آئے گا نیب نے اعلامیاں جاری کر دیا حمزہ شہباز کی گرفتاری کیلئے نیب کا چھاپا بلاول بھٹو بھی بول پڑے کہتے ہیں احتساب کے نام پر سیاسی انتقام قبول نہیں پیپلز پارٹی احتساب کی نہیں سیاسی انتقام کی مخافت کرتی ہے بغیر وارن گرفتاری چھاپا قابل مزمت پنجاب حکومت کا نیب کے معاملات سے لا تعلقی کا اظہار ترجمان پنجاب حکومت شہباز کیل کہتے ہیں نیب ایک آزاد ادھارہ ہے اپنی کارے وائی کر رہا ہے احتساب کے عمل میں کرپ لوگ گرفتار ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمارے جماعت سے بھی کچھ لوگ پکڑے جائیں شریف فیملی کے خلاف کیسز ہمارے دور میں نہیں بنیں حمزہ شہباز کے اساسوں میں پچاسے فیصد اضافہ ہوا نیب کے چھاپے کے خلاف نون لیگ کے کارکنوں کا احتجاد رہنما مسلمی قنون پرویس ملک کہتے ہیں حمزہ شہباز مفرور نہیں ہر تاریخ پر پیش ہوتے ہیں حکومت اوچھے ہتکنڈوں کا استعمال کر رہی ہے سمیلہ خان کہتے ہیں نیب کی گھنڈا غردی کو برداشت نہیں کریں گے حکومت اوچھے ہتکنڈے استعمال کرتی ہے کٹ پتلی وزیراعظم کو اقتدار سے نکالیں گے اس میں بخاری کہتی ہیں نیب کا قانون غیر قانون نہیں نیب نے حمزہ شہباز کے گرفتاری کے لیے چھاپا مارا چیئرمن نیب بھی اپنے اساس اجاد کی تفصیلات بتائیں سابق وزیراعظم کی خرابی استحت کا معاملہ ڈاکٹرزی نواز شریف کو دوائیات جاری رکھنے کی ہدایات آرام کا مشورہ الراسی ہسپتال میں لیے گئے ٹیسٹ کی ریپورٹ کا انتظار ڈاکٹرز کی ٹیم ٹیسٹ ریپورٹ کا جائزہ لے کر علاج کا لاحیہ عمل تیہ کرے گی نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ہی نماز جمع کی آتائے گی کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرو میٹر ریڈرز اور لائن مین کے اسکیل اپگریڈ کرنے کا مطالبہ وابڑا پیغام یونین کا دھرنا کل صبح نو بجے تک کے لیے موخر مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجات کا دائرہ کار وسیع کریں گے مظاہرین کے دھمکی کانہ شیرہ کوٹ میں تڑیاں لگانے پر شہری کو قتل کیس میں نامزد کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ کا ملزم کی رہائی کا حکم تفتیشی آفیسر کی سرزنش کیا للکارے مارنے والے ملزمان کی زبان کو گرفتار کرنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا تفتیشی آفیسر سے اس تفسار عدالت نے پولیس کو غیر ضروری گرفتاریوں سے روک دیا غیر کانونی مقدمات سے عدالتوں پر بوجھ پڑے گا چیف جسٹس آف سید خوصا سپریم کورٹ نے گاڑی چوری کے ملزم کی زمانت منسوخے کی درخواست نپٹا دی اگر پولیس ملزم کو نہیں پکڑنا چاہتی تو آپ کے کہنے پر کیوں گرفتار کیا جائے چیف جسٹس پاکستان کا درخواست گزار وکیل سے اس تفسار ساڑھے چار سال بعد آپ نے مقدمہ درج کروایا یہاں تو چار گھنٹے بعد حالات بدل جاتے ہیں چیف جسٹس آف سید خوصا قلبہ ہی نہیں اساتذہ بھی بغیر بتائے چھٹی نہیں کریں گے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تمام سٹاف کو ورننگ جاری کر دی مونیٹرنگ کے لیے نئی ایپ متعارف اساتذہ دورانے ڈیوٹی لوکیشن شیئر کرتے رہیں گے تمام سی ہی اوز کو مراصلہ بھی بجوا دیا پانسو اساتذہ کو ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹریس کے عہدے پر ترقی دینے کا بھی فیصلہ فوڈ ایتھارٹی پنجاب اور زل انتظامے کے درمیان اختیارات کا معاملہ ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کیپٹن ریٹائر محمد اسمان نے سیکٹری فوڈ کو خط لکھ دیا حفظانے صحت کے معاملے پر چھاپے کے اختیار صرف فوڈ ایتھارٹی کے پاس ہے زل انتظامے ریسٹورنٹس پر چھاپے نہیں مار سکتی خط کا مطن سیکٹری فوڈ نے تمام کمیشنرز کو اصلاح میں چھاپے مارنے سے رکوانے کا مراصلہ جاری کر دیا تاریخ پہ تاریخ شہریوں کے لیے دردے سر بن گئی ایک موریا پلت آسی منصوبہ ارازی کے جال میں بھنس گیا الڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی تاریخ دے دی کانٹریکٹرز کو اب تیس اپریل کے بجائے اکیس اگستہ کا وقت دے دیا نئی ڈیڈ لائن میں ایک موریا اور دو موریا انڈر پاسس کے بحالی مکمل کی جائے گی ٹیکس نہ دینے والے کاروباری افراد ایف بی آر کے لیڈار پر جوہو ٹاؤن وابڈا ٹاؤن ٹاؤنشپ کے ایک سو اسی افراد کو نوٹسز جاری بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات سات روز میں جمع کرانے کی محلت دکیتی کا نیا روپ جھپٹا گروپ متحرک ہو گیا خاتین کے پرس اور موبائل جھپٹا مار کر چھیننے والے گروہ کی تعداد میں اضافہ شہر میں ایک سو سے زائد ملزمان جھپٹا کی بارداتوں میں ملاوث ہیں پولس حکام نشتر کالونی میں بیٹی کا قبضہ گروپ کے ہمراہ مہا پر تشدد کا معاملہ پولس نے ملزم نائن کو گرفتار کر لیا مرکزی ملزم آمیر گجر اور ہینا تاہا لازا ہم نے پچاس کروڑ درخت کاغذوں پر نہیں عملی طور پر لگانے ہیں سابق حکومتوں نے کنکریٹ کی پنجاب پر توجہ دی پی ٹی آئی ملک کو کلین اینڈ گین بنائے گی سبائی وزر جنگلہ سبتین خان کا یو سی پی کے ذریعتمام کلین اینڈ گین موہم کی تقریب سے خیطاب چینی کی قیمت کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا آنے والی دنوں میں چینی کی قیمت فی کلو میں کمی لائیں گے جو سٹوک ملز میں پڑا ہے اس کو مارکٹ میں لے کر آئیں گے ڈی سیز آلیہ سائید کی چینی کے ڈیلرز کے اجلاس میں گفتگو ڈالر کی اونچی اوڑان روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مزید پینتیس پیسے کمزور انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اکٹالیس روپے پیچھتر پیسے کا ہو گیا عالمی منڈی میں سونے کی قیمت مکمی سو نافی تولہ تین سو روپے سستہ ہو گیا چوبیس کے رات سونے کی قیمت بہتر ہزار تین سو روپے مقرر اور پنجاب گیمز کا تیسرا روز شہر کے بیس مقامات کھیلوں کے شاندار مقابلے ہینڈ بال، باسکٹ بال، کراٹے اور ٹیبل ٹینس میں کھیلاری آمنے سامنے کبڑی میچ کا بھی فائنل خاجہ سرا بھی کھیلوں میں اپنے صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے